بسم اللہ وقمان ارواحیم مبائل کان سے اٹھا کر سکرین کو دیکھا جہاں ہانیہ دکھا رہا تھا لمبی سانس لیتا سائیڈ لیمپ ٹیبل لیمپ آن کر کے اٹھ بیٹھا ہیلو ہانیہ ہیلو ماریا لیکن تم یہ تو ہانیہ کے نمبر ہے اے با خیران ہوتا اولج کے پوچھنے لگا دوائی کا اثر ابھی تک تھا جانتی ہوں آپ نے میری سیم جو توڑ دی اور ویسے بھی آپ کا نمبر نہیں ہے میرے پاس ماریا خکتی سے بولی اف ٹھیک ہے میں نہیں لہا دوں گا اور کچھ اے بیک سیٹ بیٹ کراؤن سے سرٹی کا بیزاریہ سے بولا جی آپ نے بلن کو کیوں مارا اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کو جی اپنی بکواس بند رکھو سمجھی اور ایک اور بات زیادہ کچھ فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہاری وجہ سے لڑائی نہیں کی اور ہاں اسے کیوں مارا ہے کس لیے مارا آگے میرے ساتھ کیا ہوگا یہ تمہارا سردت نہیں ہے اس لیے اپنے کزن کو بھی سمجھا دینا میرے معاملات میں ٹانگ نہ آڑائی میں اکیلے سب سنبھال سکتا ہوں مجھے نہیں ضرورت کسی کی جوٹھی ہم دردیاں مت دکھاؤ تم سمجھی اے بک سب کا گصہ اس پر نکالت رہا تھا دوسری طرف ماریا کسی سکنے کی آواز سنتا ہے ایک دم چپ ہوا ماریا ہون سکتی سے بند کے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی ماریا ماریا میری بات اے بک نے جلدی سے کان سے فون ہٹا کر دیکھا کال ڈسکلنٹ ہو چکی تھی ڈیم گستے سے تکیا اٹھا کر پھینکا جلدی سے دوبارہ نمبر ملایا لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا اے بک جیسے ہی دوسری بار کال ملانے لگا ہانیا کے نمبر سے میسیج آگیا آپ بہت بورے ہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں میں موبائل ہانیا آپ کو دے رہی ہوں خدا حافظ میسیج پڑھتے ہی اے بک نے ہونٹ میچ لیے صحیح کہہ رہی ہوں میں بورا ہوں بہت بورا تب ہی میرے ماں باپ مجھے اپنا قیمتی وقت مجھ جیسے بورے شخص پر برباد نہیں کرتے میں بہت بورا ہوں اور میں بورا ہی رہوں گا ماریا آئیت بربرات سرکھ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اٹھتا اے بک ہر چیز میں بوس کرنے لگا جب تھگ گیا تو بائی کچابی اور موبائل اٹھاتا گر سے نکل گیا برہان ہانیا کے سامنے بیٹھا اسے کھاتا کھاتے دیکھ رہا تھا اچانک ہانیا نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہانیا کے دیکھتے ہی برہان نے نظر جکالی کیسے بنا ہے بہت ہی لذیذ برہان مسکراتے ہوئے بولا شکریہ ایک بات کہوں ہم کہو اے بک اتنا بس مجھے کچھ نہیں سننا دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح مار رہا تھا اسے برہان اس کی بات کارٹ کے بولا وہی تو ضرور کوئی بہت غلط بات ہوئی ہوگی ورنہ اے بک بہت اچھا ہے برہان پانی پی رہا تھا جب ہانیا کی بات سنکے سے تھسکا لگ گیا آپ آپ ٹھیک ہیں ہانیا کھڑی ہوتی اس کے قریب آ کر پیٹ سلانے لگی میں ٹھیک ہوں خالیا تھانکس اتنا اچھا ڈینر کرنے کے لئے برہان سیدھا ہوتا گلا خنکار کے بولا یور ویلکم چلیں اب آپ سمیٹ ٹوائیں ہانیا بولی اوکے میڈم برہان اس کی ناک دباتے ہوئے مسکرہ کے بولا ابراہیم اپنے ڈپارٹمنٹ سے آتا ابش کو بینچ پر بیٹھا دیکھ اسی طرف آ گیا ہم کیا کر رہی ہو لڑکی ہانیا کا انتظار ابش نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا یہ تم دونوں الگ الگ کیوں گھومتی رہتی ہو ایوے ابش کندے اچھکاتے ہوئے بولی یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے ابش کہتے دوبارہ موبائل کی جانا متوجہ ہوئی ابراہیم کھڑا اسے دیکھتے لگا مجھے دیکھنا پسند کرو گے نہیں ابراہیم کہتے ہی اپنا بیک بینچ پر رکھتا اس کے برابر بیٹھا ابش نے گورا جس پر ابراہیم نے مسکرا کر اسے دیکھا ڈیٹ تھانکیو ابش ابنوس ابراہیم ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے جکا ابش نے بیک کے ساتھ پڑھی اکھا کر اس کے سر پر زور سے ماریا ہا ہا مزا آیا ابش ہنستے پر بولی جو یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا ابش کی نظر اس کے چیرے پر پڑھی جو سنجید کی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ابش نے جلدی سے اپنی ہنسی پر کابو پایا اہم لگتا ہے زور سے لگ گئی تمہیں تمیز نہیں ہے ابراہیم دبی آواز میں گصہ سے بولتے اس کے ہاتھ سے جپٹھ لی ابش اپنا ہونچ باتی سر جکا گئی اسے بلکل اندازہ نہیں تھا ابراہیم کو گصہ آ جائے گا ابراہیم سو سو ابش شرمندہ ہوتے ہوئے بولنے لگی جب زور سے اس کے سر پر بک پڑھی ابش نے جیسے ہی سر پکڑ کے سامنے دیکھا ابراہیم کھڑا ہنسی دباتا ابراہیم اس کا رہا تھڑ را میں باز آہا اب بایا نا مزا ابراہیم کیکہ لگاتے دوبارہ مارتے پارکنگ لارڈ کی جانب بھاگا ابش آگ بگولہ ہوتی اس کے پیچھے ہی بھاگی تم یہاں ہو میں کب سے ڈھونٹ رہی تھی تمہیں ہانیا ایبک کو دیکھتی لائبریڈی میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی ہانیا کی آواز پر ہی ایبک نے نورس پر کلم چلاتا رہا ہانیا کو جب جواب نہ ملا تو اسے دیکھنے لگی ایبک کیا تم سن رہے ہو ہانیا بعد میں بات کرتے ہیں مجھے کام ہے ایبک نے لکھتے ہوئے مسروف سے انداز میں کہا یہ تم بعد میں بھی کر سکتے ہو ابھی چلو ہانیا کہتی اپنی خرصے سے اٹھ کھڑی ہوئی ایبک نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا کہاں جانا ہے وہ ہسپتال ہم چاہتے ہیں تمہیں اسے معافی مانگنی چاہیے ہانیا انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی ایبک جٹکے سے کھڑا ہوتا تیزی سے لائی بیڈی سے نکل گیا ہانیا بڑھ بڑھاتی اس کے پیچھے گئی ایبک سٹاپ ایبک پلیز ہانیا نے اس کی نزدیک پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی جیکٹ پکڑ کروکا ایبک اسے سے پلٹا کیا مسئلہ ہے ہانیا کا بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول گیا لمبی لمبی سانس لیتی پہلے خود کو پرسکون کیا جبکہ ایبک کی سے کھڑا گور رہا تھا ہمارا مطلب میں آبش اور ابراہیم ایک ہی بات ہے اور میں اس سے معافی نہیں مانگو گا بلکہ ایسا کرتا ہوں اب کی بار ہمیشہ کے لئے فارق کر دیتا ہوں کیا خیال ہے ایبک سو لگتے لہجے میں بولا ہاں کیوں نہیں جاؤ پھر تمہیں پھانچی ہو جائے گی اس کے بعد تمہاری فیملی کا کیا ہوگا ایک ہی بیٹا ہو بیچارے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا تمہارے لئے ہانیا اس کے جواب پر تبکر بولی کچھ سوچتے بھی کھونٹ بینجتے ہوئے بولا تمہیں لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کے لئے نہیں سوچتے ہاں نہیں سوچتے تو تم آج یہاں نہیں ہوتے پلیز ہانیا یہ سب بکواس ہے وہ میری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں جانتی ہو کیسا لگتا ہے جب اتنے بڑے خالی سے گھر میں جاؤں وہ عام لازموں کے علاوہ کوئی نہ ہو میری امی نہ ابو مرے ہوئے کا تو کچھ لو صبر کبھی نہ کبھی مل جاتا ہے پر ان کا کیا جو زندہ ہونے کے باوجود میرے ہی پاس نہیں آ خیر تم نہیں سمجھ سکتی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا مجھے ان کی ضرورت ہے وہ یہ بات نہیں سمجھتے میں چلتا ہوں اس سے پہلے اس کا سب توٹا دیزی سے کہتے چلا گیا ہانیہ ابھی تک وہیں دیکھ رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا کالیج کی چھوٹی ہو چکی تھی ماریا اپنی دوست کے ساتھ گیٹ تک آئی جب اسے یاد آیا ایسی کالیج بس میں جانا تھا اچھا ماریا میرا ڈرائیور آ گیا ٹھیک ہے بھائی پیسے تمہارے ابو نہیں آئے لینے نہیں وہ یہاں نہیں ہے میں اس سے پہلے ماریا کچھ کہتی جب بلن کا دوست اس سے قریب آیا ہیلو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ماریا کے ماتے پر ناغواری سے بل پڑ گئے اسے بلن کا یہ دوست اچھا نہیں لگتا تھا نہان دونوں کو دیکھ کر ماریا سے بائے کرتی چلی گئی کیا بات کرنی ہے بلن ہسپتال میں ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے بھرنی ہری نظروں سے اسے دیکھتا وہ بورا دفع ہو جاؤ یہاں سے ابکی آواز پر دونوں جڑکے سے اس کی زہانہ متوجہ ہوئے دوسروں خواہ کے لیے بھرنی کو گو رہا تھا اوہ تو یہ چکر ہے تب ہی بلن کو مارا یہ تو کمال ہو گیا برنی دونوں کو دیکھتا شتانیہ سے بولا ماریا ابھی تک ایبک کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جب کسی کے چیخنے کی آواز پر خوش میں آئی زمی پر گرے برنی کو دیکھا جو پیٹ پہ ہاتھ رکھے قرار رہا تھا چلو ایبک ماریا کا بادو سکتی سے پکڑتا اپنی بائیک کے پاس آیا میں چری جاؤں گی تم سے پوچھا میں نے ایبک بائیک پہ بیٹھتا ہوا اسے گھوڑنے لگا میں نہیں جاؤں گی اس جلاد جیسی بائیک پہ ماریا ماتھے پہ بل ڈالتی پیچھے ہوتے ہوئے بولی آہا تمہیں میں لے کر جا بھی نہیں رہا میں سم دینے آیا تھا تمہیں میں نے توڑی تھی اس لئے یہ پکڑو ماریا کا چہرہ سرک ہو گیا شرمند کی سے اوف کیوں بولا اس کے سامنے وہ کونسا بیٹھنے کو کہہ رہا تھا چلو کہاں کھو گئی ماریا ماریا ہوش میں آجاؤ لڑکی ایبک نے اس کے آگے چھٹکی بجائے مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ فضول سیم اور نہ میں بلند سے ملوں گی صبح ڈانٹ نکتا اتنا آپ کیوں آئے ہیں ماریا سیم پھینک کی کہتی ہوئی بس میں جا کے بیٹھ کی آن خود تو جیسے پھول برسا کر گئی ہے مجھ پہ ایبک گیری سانس لیتا جھکر سیم اٹھا کر جیب میں رکھتا ہوا چلا گیا